سولن بائی پاس پر ستھت گوھر سدن میں کچھ دن پہلے منتری بیریندر کمر نے دورہ کیا یہاں پر انہوں نے گوھر سدن کو یتھا سمبھف سہائتہ پردان کرنے کی حامی بھری تھی جس کو لے کر گوھر سدن کے سدسیوں میں بھاری خوشی ایک ہی جا رہی ہے سنستہ کے پدادکاری پردیپ شرما نے اس آشوسم کے لیے منتری بیریندر کمر کا ہنیواد کیا انہوں نے کہا کہ گوھر اکشا کے لیے کینڈر اور راجے سرکار مل کر سرانیہ قدم اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کے سہیوک سے بہت سرکوں پر گھوم رہے پشووں کو آشرے دے پائیں گے آشرے ملنے سے یہاں ایک اور پشووں کو راحت ملے گی وہی دوسری اور پشووں کی وجہ سے ہونے والی درگھٹ ناؤں میں بھی کمی آئے گی مانتری جی نے اس دن ہمیں نو نرمت بھون کے لیے سہیتہ راشی پردان کرنے کی بات کی ہے جو کی وہ ابھی کچھ ہی سمیہ میں جلد پورن ہو جائے گی اور مانتری جی نے یہ بھی بتایا کہ ہم آرگینک کھیتی کیسے کر سکتے ہیں اور آرگینک کھیتی سے جو ہے وہ کس طریقے کے لاب ہوتے ہیں وہ ہم سبھی کو پتا ہے اور جیسے کی سرکار ابھی ایک سکی مورچ لاری ہے کہ اگر کوئی بھی آرگینک کھیتی میں جو ہے بھارتیے بیل کا پریوک کرتا ہے تو اسے بھی گورنمنٹ جو ہے بھی دوہزار پہ دینے جاری ہے اور آشرے گوسدن کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ گو شالوں میں جو ہے بھارتیے نسل رہنی چاہیے اور جو یہ مکسچرز ہے یہ مکسچرز ہے یہ ہمارے گورنے کے اندر کو جانے چاہیے تو منتری جی بھی یہ اس بات سے کافی انہوں نے حامی بھری ہے اس بات کو کرنے کے لیے تو میں تہہ دل سے ان کا بہت دھنیواد کرتا ہوں اور جو انہوں نے یہ پانچ سو روپے پر گو کے لیے جو دیا ہے وہ بھی ایک بہت اسے جو ہے گوسدنوں کو بہت سہارا ملا ہے تو میں بہت ہی ان کا کرتگیہ ہوں اور ان کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ وہ آشرے گوسدن میں آئے اور انہوں نے جو ہے آشرے گوسدن کی شعبہ بھی بڑھائی اور اپنے بیچار جو ہے لوگوں کو یہاں پر سننے کو بھی ملتے ہیں